اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ لظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی عبد المسیح المعوت والمسلح معوت انکا حمیل مجید لخت جگر ہے میرا محمود بندہ تیرا دے اس کو عمر دلت کر دور ہر اندھیرا در ہوں مرادوں والے پر نور ہو صویرہ یہ روز کر مبارک سبحان میرانی اے میرے دل کے جانی اے شاہد و جہانی کر ایسی مہربانی ان کا نہ ہووے سانی دے بخت جاوے دانی اور فیض آسمانی یہ روز کر مبارک سبحان میرانی اہلے وقار ہوئے فخر دیار ہوئے اہلے وقار ہوئے فخر دیار ہوئے حق نصار ہوئے مولا کے یار ہوئے بابر گو بار ہوئے ایک سے ہزار ہوئے یہ روز کر مبارک سبحان میرانی موزید ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاکس آج جناب اشرف ملک صاحب کے ویڈیو المسلم عہود کا جواب دے رہا ہے جس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی عادت کے مطابق آسمان پہ تھوکنے کی کوشش کی ہے اور اپنے تقریر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ناؤزباللہ مولوی محمد اسماعیل حلال پوری صاحب مولوی عبداللطیب بہاول پوری صاحب حضرت سید سروہ شاہ صاحب اور مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے حضرت مسلح محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے چاپ لوسی کیا تھا اور آپ نے جو ہے حضرت مردہ بشیردین محمود احمد خلیفت مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے مسلم عہود کا دعویٰ پیش کریں اور ہم لوگ جو ہے اس کو ثابت کریں گے میں آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں یہ اس میں میں جو حوالہ دے رہا ہوں میں نے ابھی جتنے بھی نام لیے اسماعیل حلال پوری صاحب عبداللطیب بحاول پوری صاحب سروہ شاہ صاحب مفتی محمد صادق صاحب ان میں کسی کا بھی حوالہ نہیں ہے اب ذرا سنیں میں کیا سنا رہا ہوں اور ملک صاحب اگر ہو تو جواب دیں حضرت مرزہ محمود یعنی حضرت خلیفت المسیح ثانی المسلم عہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق بہت لوگوں نے بہت سی باتیں کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے حقیم الامت الحاج حضرت مغلوی حقیم نور الدین صاحب بھیر بھی خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کروں جو آپ نے حضرت مرزہ محمود صاحب کے مطلق جو باتیں بیان کی تھی وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے بظاہر بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے لیکن بہت عظیم ہے سنیں واقعہ کچھ اس طرح کہ لاہور کے رہنے والے شوق محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں میں جب مرزہ محمود کے بچبن کا دور تھا ان دنوں میں جب مرزہ محمود کے بچبن کا دور تھا میں قادیان گیا حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب مرزہ محمود صاحب کی آنکھوں میں دوائی ڈالتے آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی اور دوائی ڈالنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے مرزہ محمود صاحب کا دونوں گال تھپ تھپ آتے اور اس دوران اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ کا چہرہ مبارک لیتے ہوئے آپ کے پیشانی مبارک پر بوسہ دیتے اور فرماتے میاں تو بہت بڑا میاں ہے میاں تو بہت بڑا میاں ہے میاں خدا تجھے بہت بڑا میاں بنا دے خدا تجھے بہت بڑا امام بنا دے خدا تجھے ساری دنیا کا امام بنا دے اس طرح دعائیں دیتے شوق محمود صاحب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے ارض کیا کہ یا حضرت آپ اس بچے کے متعلق بہت ہی غیر معمولی الفاظ کے استعمال کرتے ہیں اس کا کوئی سبب اس پر حقیم الامت خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو جو اللہ کا کلام بتا رہا ہے جو آپ نے تو کہا تھا نا کہ ایک سو دس صورتوں کے متعلق اب دیکھیں خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں جو خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو جو اللہ کا کلام بتا رہا ہے جو اللہ تعالی کا نشان ہمارے سامنے کھل رہا ہے اس کی رو سے اس نے تو ساری دنیا کا امام بننا ہی ہے میں تو صرف حصول سواب کے لیے ایسی دعائیں کرتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ جو خدا کی علم میں پہلے سے ہونے والی ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اہل عرفان کی نگاہیں کیا دیکھ رہی تھی ملک صاحب کو کہاں نظر آئے گا اور دیکھیں دوسرا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت پیر محمد منظور احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صوفی جان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے تھے انہوں نے ایک دفعہ خیال آنے پر وہ ساری تحریریں جمع کی جن میں ان نشانات کا کسی نہ کسی طرح تذکرہ تھا یعنی مسلح مہود کا پیر محمد منظور احمد صاحب نے مسلح مہود کے تعلق سے ساری باتوں کے ایک جگہ کر کے ایک نتیجہ مرتب کیا کہ اس کے مطابق یہ واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا محمود احمد ہی اس پیشگوئی کے مزداق ہیں اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا لہٰذا آپ نے اپنی اس رائے کو حتمی رنگ میں تحریری شکل دینے کے بعد حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ آپ کو اب پتہ چلا ہے ہم تو پہلے ہی سے جانتے تھے کہ وہ پسر محمود آپ ہی ہیں یعنی صاحب زادہ مرزا محمود احمد صاحب حاکیم الامت حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ آپ کو اب پتہ چلا ہے ہم تو پہلے ہی سے جانتے تھے کہ وہ پسر محمود آپ ہی ہیں اس پر پیر منظور احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت درخواست کی کہ حضور یہ الفاظ اپنے دست مبارک سے لکھ دے اس پر حضرت حکیم الامت مولانا نور الدین صاحب خلیف اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم پکڑا اور اپنے دست مبارک سے لکھا کہ یہ الفاظ میں نے برادر منظور احمد صاحب سے کہی اور دستخت کر دیئے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو بہت مزیدار ہے کیونکہ دس منٹ کیا حضرت مسلم احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنے کے لیے مشتاق ملک صاحب فضل احمدی کے لیے دس مہینہ بھی کم ہے آپ کس دنیا میں پڑے ہیں جناب اور فضل احمدی نے جو دو حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو ذرا رد تو کریں دیکھتے ہیں آپ کی جررت کیا ہے آپ کو ایک اور واقعہ عادت پائی تھی آپ فرماتے ہیں جو خلافت اولہ کے دوران قادیہ اچھا یہ تو بہت بڑا ہے شاید میں اس ویڈیو میں اس واقعہ کو نہیں پڑ سکوں گا انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ ویڈیو میں تو ضرور اس کو پیش کروں گا اب میں ذرا یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کیا غفار جنبا صاحب وہ مسلح مہود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور آپ نے ہمارے عزیزم پراؤڈ ٹو بی احمدی صاحب کے کومنٹ جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ بتائیں مسلح مہود کون ہے اس کے نیچے آپ نے جو لکھا ہے the most appropriate person to answer your question is the clement of مسلح مہود یعنی مسلح مہود کون ہے اس کا جواب آپ دینے سے قاسر ہیں جب آپ جواب دینے سے قاسر ہیں جناب تو آپ موں کیوں کھول رہے ہیں اور پھر آپ یہ لکھتے ہیں کہ عجیب عجیب معاملہ آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ دس لاکھ کا انہام اور پھر پندرہ لاکھ کا انہام بڑھا دیا اور پھر میں جنبا صاحب سے لے کر دے دوں گا تو بعد سے آپ کا یہ ظاہر ہے کہ آپ اور جنبا صاحب ملے ہوئے ارے آپ کیا تمام دنیا بھی مل جائے تو حضرت سیدنا مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفت المسیح الثانی المسلمہ مہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شان پہ اور نام پہ تو آج نہیں آئے گا کیونکہ خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہے آپ کو مسلح مہود بنائے ہیں آپ کی حیثیت کیا ہے آپ کی اوقات کیا ہے انشاءاللہ میں دوسرے ویڈیو میں اس بات کو سامنے پیش کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ